دبائی سیکیورٹی گارڈ کی سیرا ٹریننگ میں آپ کو کیا پڑھایا جاتا ہے اس کے علاوہ ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے پانچ دن آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے پانچ دن ٹریننگ میں آپ کو کون کون سے ٹاپکس پڑھائے جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے اور وہ فٹنس ہے جو فیزیکل ٹیسٹ جسے بولتے ہیں وہ ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا کہ سیرا ٹیسٹ آپ کیسے پاس کر سکتے ہیں آپ کی پانچ دن کی ٹریننگ ہوتی ہے اور پانچ دن میں آپ کو کچھ ٹاپکس پڑھائے جاتے ہیں سب سے پہلے دن جو ہے وہ آپ کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں اس میں رسک اسسمنٹ آ جاتی ہے پرپرز آف سیکیورٹی انڈیسٹری یعنی سیکیورٹی کیوں بنائی ہے انہوں نے سیکیورٹی انڈیسٹری کیوں بنائی ہے اور سیکیورٹی ریلیٹیڈ آل انفرمیشن آپ کو بتا جاتی ہیں سیکیورٹی قارڈ کی دیوٹیز اور رسپونسبلٹیز کے بارے میں بتا جاتا ہے اور ایک سیکیورٹی قارڈ میں کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو بتا جاتی ہیں اور ہاؤ میری ٹائپس آف کنٹرل روم کنٹرل روم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں کنٹرل روم کیا ہوتا ہے یہ جو سیکیورٹی آفیس ہوتا ہے آپ جسے سکیورٹی آفیس بہتے ہیں کوئی بھی آفیس ہے اگر سیکیورٹی ڈیپلائی کی گئی ہے تو اس بلڈنگ میں ایک کنٹرول روم ہوتا ہے جسے سیکیورٹی رپورٹ کرتی ہے اس کے علاوہ امرجنسی سسٹم کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے جیسے کہ فائر الارم فائر کے بارے میں بتایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ اگر بلڈنگ میں آگ لگ جائے آپ کی جہاں پہ ڈیوٹی ہے وہاں پہ آگ لگ جائے تو آپ کی رسپونسبلٹیز کیا ہوتی ہیں فائر الارم سسٹم کیا ہوتا ہے یعنی فائر ایکسٹینگیوشیس کیا ہوتے ہیں فائر الارم سسٹم جو کنٹرول پینل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اگر فائر الارم ایکٹیویٹ ہو جائے تو آپ کی رسپونسبلٹیز کیا ہوتی ہیں اگر بلڈنگ میں فائر ہو جائے آگ لگ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے کس کو انفارم کرنا ہوتا ہے آپ نے کیسے بندو کو جو ہے بلڈنگ سے نکالنا ہوتا ہے ساری جو details ہیں وہ day first میں آپ کو سیرہ والے سیرہ کی کلاس میں بتائی جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو crime scene کے بارے میں بتایا جاتا ہے civil law اور criminal law کے بارے میں بتایا جاتا ہے قانون سکھائے جاتے ہیں آپ کو کہ آپ کسی کو arrest کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں آپ کسی سے جو آپ کسی کی تلاشی یعنی search کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کی سرچ کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے کیسے آپ نے سرچ کرنی ہے اور کیسے نہیں کرنی ہے اگر کوئی پرمیشن سرچ کرنے کی نہیں دے رہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی جو رسپونسبلٹیز ہیں وہ کیا ہوں گی اس ٹائم پر یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو ڈے فرسٹ میں سکھائی جاتی ہیں سیرا کی ٹریننگ میں کے بعد آ جاتا ہے ڈے سیکنڈ دوسرے دن میں جو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے تو اس میں آپ کو سب سے پہلے بتایا جاتا ہے σہی نہیں ہیں اس کے بعد کیا چیزیں ہونی چاہیے ہر وقت یعنی نوٹ بک ہونی چاہیے پین ہونی چاہیے کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جائے تو اس نے کیا کرنا ہے لکھنا ہوتا ہے ڈیٹیلز نوٹ کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے اور کیا ایکوپنٹس ریکوائیڈ ہوتی ہیں ساری ڈیٹیلز اس میں بتائی جاتی ہیں اور ٹائپس آف پٹرولنگ بتائی جاتی ہے کہ کتنے ٹائپ کی پٹرولنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ کیا ایکشن ریکوائیڈ ہوتا ہے اگر آپ پٹرولنگ کرتے ہیں تو پٹرولنگ میں کیا ایکشن ریکوائیڈ ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کے رسپونسویٹیز کیا ہوتی ہیں کیسے آپ نے انفرمیشن جو آگے پاس کرنی ہے کیسے ایریے کو ویریکیٹ کرنا ہے کیسے اتھارٹیز کو بتانا ہے یہ ساری ڈیٹیلز ڈی سیکنڈ میں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایکسس کنٹرول کے بارے میں بتایا جاتا ہے ایکسس کنٹرول ایک ایمپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے آپ کا سیکیورٹی جوب میں ایکسس کنٹرول میں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے اتھارٹیز پرسن کو الاؤ کرنا ہے اور ان اتھارٹیز پرسن کو کیسے روکنا ہے اگر آپ کسی کو الاؤ کرتے ہیں آپ کے ڈیوٹی لوکیشن پہ بیلڈنگ پہ یا کسی بھی ایریے پہ تو آپ نے کیا چیزیں نوٹ کرنی ہے اس سے کیا سوالات پوچھنے ہیں یعنی کہ اگر کوئی وزیٹر ہے تو آپ نے پوچھنا ہے کہ کس کو وزیٹ کرنے جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے ساری ڈیٹیلز کس ٹائم پہ وہ جا رہا ہے کس ٹائم پہ وہ واپس آ رہا ہے ساری ڈیٹیلز رکھنی ہوتی ہیں تو یہ سارا کون سا بندہ allow ہے کون سا بندہ allow نہیں ہے کون authorize ہے کون authorize نہیں ہے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو ڈے سیکنڈ میں آپ کو بتائی جاتی ہیں سیرا کی ٹریننگ میں اس کے علاوہ سرچ کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بتایا یہ بھی ڈے سیکنڈ میں آپ کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ کس کو سرچ کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ڈے تھری آ جاتا ہے تیسرا دن جو آپ کا ٹریننگ کا ہوتا ہے سیرا سنٹر میں جب آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ health and safety related issues کیسے نوٹ کرنے ہیں health and safety related پورا ٹاپک آپ کو سمجھایا جاتا ہے پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس یعنی پی پی ای کیا ہوتا ہے اور آپ نے جو ہے وہ safety related issues کو کیسے رپورٹ کرنا ہے کیسے find out کرنا ہے سارے ڈیٹیل آپ کو ڈے تھری میں بتایا جاتی ہے سیرا ٹریننگ میں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے امرجنسی سے کیسے ڈیل کرنا ہے اگر کوئی امرجنسی ہو جائے آپ کے ایرے میں امرجنسی کیا ہوتی ہے فر ایکزمپل آپ کی بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے تو یہ بھی امرجنسی ہے کوئی بہت ہیوی ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ بھی امرجنسی ہے اس کے علاوہ کوئی death ہو گئی ہے آپ کی ایرئے میں آپ کی duty location میں تو یہ بھی امرجنسی ہے تو آپ نے civil authorities سے کیسے جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے CID police civil defense ambulance ان لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے اور ان کی کیا معلومات 3 میں بتایا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ fire topic جو ہے وہ بھی day 3 میں cover کیا جاتا ہے fire میں fire extinguisher fire alarm fire کا جو definitions ہیں ساری جو ہیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں day 3 میں اس کے بعد آ جاتا ہے day 4 day 4 میں آپ کو communication and customer care کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے customers کو deal کرنا ہے communication کے بارے میں یعنی کہ آپ نے کون سی معلومات لینی ہے کون سی معلومات آپ کسی کو دے سکتے ہیں کون سی نہیں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ customer dealing کے customers کو کیسے deal کرنا ہے visitors کو کیسے deal کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ جو important چیز ہے report writing کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ how to generate security report for example اگر آپ security report بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے security report بنا سکتے ہیں report میں required کیا ہوتا ہے report writing میں آپ کو کیا کیا دیکھنا ہوتا ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ آپ کو لکھنی ہوتی ہیں اور کون کون سی authorities involved ہوئی ہیں یہ سارا کچھ جو ہے آپ کو سکھایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی how to deal with conflict یعنی کہ جو دو بندے کوئی fighting ہو گئی ہے یا کوئی argument کر رہا ہے ان لوگوں سے کیسے deal کرنا ہے کوئی fighting ہوگی رہا ہے crowd ہے اس کو کیسے control کرنا ہے یہ ساری ڈیٹیل جری ہو گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیسے آپ treatment دے سکتے ہیں کیسے آپ treatment نہیں دے سکتے ہیں سارے rules and regulations آپ کو day 5 میں سکھائے جاتے ہیں day 5 میں آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے day 4 یا day 5 میں آپ کو یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ people of determination کو کیسے deal کرنا people of determination ہوتے کیا ہیں پی او ڈی جن کو بولتے ہیں یہ معذور لوگ ہوتے ہیں جو سن نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے یا چل نہیں سکتے اس کو people of determination بولا جاتا ہے یہاں پہ اور یہ professional language ہے جس میں آپ people of determination بولتے ہیں ان کو کیسے deal کرنا ہے کیسے priority دینی ہے یہ آپ کو سکھایا جاتا ہے سیرا class میں پانچوے دن اس کے علاوہ fire کی practical training ہوتی ہے یعنی fire کیا ہے fire extinguisher آپ کو use دیتے ہیں کہ آپ اس کو use کریں پہلے آپ کو سکھاتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ جا کریں practically اس کے علاوہ types of fire extinguisher آپ بتائی جاتی ہیں types of fire بتائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ fire blanket بھی use کرنا سکھایا جاتا ہے fire blanket آپ kitchen کے items میں use کرتے ہیں وہ بھی آپ day 5 میں سکھایا جاتا ہے اس کے بعد آپ فیٹنیس ٹیسٹ ہوتا ہے فیٹنیس ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے آپ رننگ چیک کی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ جو ہے لانگ جمپ ہوتا ہے لانگ تو نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ push and pull ہوتا ہے آپ پوش کرنا ہوتا ہے بلکل easy ہے کوئی difficult نہیں ہے easily آپ پاس کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ میں آپ بہت easy ہوتا ہے جو چار دن آپ instructor نے پڑھایا ہے وہ same چیزیں جو ہے وہ پانچوے دن جب ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آتی ہیں اور اس ٹیسٹ میں آپ کو جو instructor ہے وہ بولے گا کلاس میں یہ چیز جو important ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ چانس ہیں اس چیز کے exam میں آنے کے تو اس لئے آپ نے ہائلائٹ کرنی ہے اور روز جو instructor پڑھائے گا شام کو آکر روی ان کرنی ہے اس کی اور جو important points اس نے بتائیں وہ important points ساپنے دیکھنے ہیں اور یہ سارا آپ اگر رٹا لگا لیں گے ان چیزوں کا جو جو اس نے بتایا کہ یہ important ہے یہ important ہے یہ سارا رٹا آپ صرف آپ یاد کر لیں اور یاد کرنے کے بعد آپ کا جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو ایزی لی پاس ہو جاتا ہے